موسیقی ان کی آج 127ویں جینٹی ہے اس اوسر پر ان کے ایسے ہی کچھ قرانتی کاری ویچاروں کے بارے میں جانتے ہیں بھارت کی آزادی میں انیک لوگوں نے اپنی اپنی بھومکائیں نبھائیں لیکن جو بھومکہ صبح چندر بوس کی تھی اسے شاید ہی کوئی ٹک کر دے پایا ہو کیا آپ جانتے ہیں کہ 1947 میں بھارت کی آزادی سے پہلے ہی صبح چندر بوس نے بھارت کی سرکار کا گھٹن کر دیا تھا بھارت کو انگریزوں سے آزادی سال 1947 میں ملی تھی حالانکہ اس سے چار سال پہلے ہی صبح چندر بوس نے بھارت کی پہلی سرکار کا گھٹن کر دیا تھا بوس نے 21 اکتوبر 1943 کو آزادی سے پہلے ہی سنگاپور میں آزاد ہند سرکار کی استحاپنا کی تھی اس قدم سے انہوں نے انگریزوں کو سخت سندیج دیا تھا کہ جب بھارت میں انگریزی شاسن زیادہ دن تک نہیں ٹکنے والا 4 جولائی 1943 کو سنگاپور کے قیتھے بھون میں ہوئے سماروں میں راس بیہاری ہند سرکار کی استحاپنا ہو گئی تھی اس سرکار کو جاپان فلیپینز جرمنی جیسے قریب نو دیشوں نے مانیتہ دے دی تھی جانکاری کے مطابق سبح چندر بوس اس سرکار میں پردھان منتری دیش منتری اور رکشہ منتری تھے انہوں نے ویت ویبھاگ ایسی چٹر جی پرچار ویبھاگ ایس ایئر کو اور مہیلہ سنگٹھن کیپٹن لکشمی سومی ناثن کو سوپا تھا اس استھائی سرکار نے کئی دیشوں میں دوتاواز بھی کھولے تھے سبح چندر بوس نے آزاد ہن فوج اور استھائی سرکار کے لیے بینک تھا مدراتی اور ڈاک ٹکٹ بھی بنوایا تھا پی ایم موڈی نے بھی کچھ دن پہلے بوس دورہ راشتری آزاد بینک آزاد ہند ریڈیو اور رانی جہاسی ریجیمنٹ کے نرمان کو مہتپور بتایا تھا بتا دیں کہ بوس آزاد ہن فوج میں اس دور میں مہیلہ یونٹ بتائی تھی جب مہیلہوں کا گھر سے نکلنا بھی مشکل تھا مہیلہ یونٹ کی سپاہیوں کو میڈیکل اور جاسوسی میں مہارت حاصل تھی ریپورٹ سے مطابق تب تک 85,000 شہستر سینک تھے 30 دسمبر 1943 کو انگریزوں کو ہٹا کر انمان نکوبار میں پہلی بات رنگا پھر آیا تھا یہ کام بھی سبحان چندر بوس نہیں کیا تھا سبحان چندر بوس کے انمول ویچار ایک ویٹ کی کسی ویچار کے لیے مر سکتا ہے لیکن وہ ویچار اس کی ملتی کے بعد ہزاروں لوگوں کے جیون میں افتریت ہوگا شاشوت نیم یاد رکھیں اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ دینا ہوگا جس کے اندر سنک ہوتی ہے وہ کبھی مہان نہیں بن سکتا یاد رکھیں کی انیائے اور غلط سے سمجھوتا کرنے سے بڑھا کوئی اپراد نہیں اچھ ویچاروں سے کمزوریاں دور ہوتی ہیں ہمیں ہمیشہ اچھ ویچار پیدا کرتے رہنے چاہیے سوالتا کی نیو ہمیشہ اسوالتا صحیح ہو کر گزرتی ہے اگر آپ کو کسی کے سامنے کچھ سمجھ کے لیے جھکنا بھی پڑے تو ویرو کی طرح جھکنا آشا کی کوئی نہ کوئی کرل ہوتی ہے جو ہمیں کبھی جیون نے بھٹکنے نہیں دیتی